اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب لوگ امید ہے کہ سب خیر کریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہمارے صبح کا آغاز ہمسائیوں کا جو درخت ہماری طرف آیا ہوا تھا نا اس کی نہ ٹہنیاں کاٹنے سے ہوا ایک تو تھنڈ آگئی تھی اور یہ ٹہنیوں کے پتے نہ روز ہی جھڑ جاتے تھے اور پھر میں نے آج سوچا اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ انہیں تو کاٹ ہی دینا تو آج صبح صبح انہوں نے پہلے انار کا ناشتہ کیا اور ہمارے لئے بھی تھوڑے سے دانے نکال کے رکھ دیا اور آج میں لے کے آئی تھی صبح صبح انڈے اور دیکھیں ایک انڈے میں سے دو زردیاں نکلیں کتنی حرانی کی بات ہے نا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے اسے توڑنا بھی نہیں چاہ رہی تھی میں سوچ رہی تھی اس کے انہیں ثابت ہی ایسے ہی فرائی کر لوں آج ماشاءاللہ کتنی پیاری دھوپ نکلے تھے کہ کل تو اتنی زیادہ دھون تھی اور آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہے اور یہ بائیک کا ٹھکانہ آج باہر کیونکہ ہمارے آئی دکان کا کچھ سمان آیا ہوئے یہ دیکھیں یہ فیصلہ بہت سے ان لوگوں نے پوری گاڑی مگوالی تھی نا یہ اب راستہ بھی بلکل بند ہو چکا ہے بلکل بھی باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے ابھی شہر گئے ہیں شہر سے واپس آئیں گے تو ان سب بندلز کو ٹھکانے لگائیں گے اور پھر یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بنیں گا ابھی دیکھیں دھوپ کتنی پیاری ہے اور یہ بادل بھی ہیں پتہ نہیں یہ بھارش برسائیں گے جب ایسے ڈرانے ہی آگئے ہیں آج کی یہ دھوپ یہ موسم بہت پیارا یہ رات کو میں نے کپڑے اتارے نہیں تھے میں نے سوچا چلے اچھی دھوپ لگ جائے گی سوک جائے گی نا تو پھر ان کو اتار لوں گی تو آج صبح سے ہی مہشلہ اتنی اچھی دھوپ نکل آئی سارے کپڑے سوک گئے نا یہ ٹاول بھی سوک ہی گیا ہے اب ان کپڑوں کو اوپر چھوڑ گیا آج چکی ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہے ان کا کچھ کرتی ہوں آنے جانے کے لئے کچھ رستہ تو بنانا ہی ہوگا نا مجھے جیتنا یہ رستہ بنایا میں نے اور یہ اتنے بھاری بورے تھے اتنے بھاری بورے کہ میرا سانس ہی بھول گیا جہاں سے میں نے تھوڑا سا آنے جانے کے لئے رستہ بنا لیا اور باقی یہ سارے بندل جہیں پہ ہیں یہ بتا نہیں ان لوگوں نے کہاں پہ لگانے ہیں میں نے صرف آنے جانے کا نا یہ رستہ سا بنا لیا علو مٹر علو مٹر جیپس بنائیں گا نہیں نہیں پہلے روٹی کھا لےنا ابھی میں یہاں پر کعوا بنا رہی ہوں گرین ٹی جس کو بولتے ہیں نا بس جو سونف گرین ٹی چینی اور دار چینی کا پاورڈر ڈال کے بنائی کعوہ میں نے لیکن یہ جی چائے کی جگہ تو بالکل بھی نہیں لے سکتا پیا تو میں نے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ابھی چائے پینی ہیں اچھے یہ میرے دوسرے دن کے کلیپ ہیں یہ صبح صبح میں جو روٹین رکھنے والے دسترخان ہوتی ہیں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی ان کو دھولوں دھولوں کیونکہ ڈرم کا پانی تو اب اتنا تھنڈا یخ ہوتا ہے نا کہ سردی لگ جاتی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے دیکھ چاہی میں پانی گرم کیا کہ اچھی طرح نا یہ جو ہوتے ہیں آئل وغیرہ لگا ہوتا پراتھوں کا جو دسترخان وغیرہ ہوتے ہیں توا ساف کرنے کے لئے کپڑا تو پھر میں نے وہاں پانی گرم کیا اور اس کے بعد ان کو گرم پانی سے واش کیا اور دوتھ دل آ کیا اس کے لئے ساون شاخن ہے ملک کرنا باس انویتھی ریاں دے تم تُو پول جا تھوڑی آکھ وول لے درمیان چو کٹ لالے نا چکنا سکھ ہو جائے گا جال ہاں پلٹ دے چمچ راکے آکھ اے ایسے اے 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 او چک مکے اے 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 سارا توڑا آتا مماناستر تو بھی توڑ کے کھانا سی چا باس پون کی میاں کھانا انو موسیقی موسیقی ہم نے تو خود ہی کھانے ہم نے کونسا بانٹنے ہاں کس کو بانٹنے ہاں ہم نے کائے کو کائے کو بانٹنے ہاں نہیں بانٹنے ہم نے کس کو کسی کو بھی نہیں اوئے گندے بچے جب میں چاہتے ہوں تو مان جاتے ہوں ہاں بس جی آج واسف اور ان کے بابا کی چھٹی تھی تو آج ان کے فرمائش تھی کہ چنے والے چاول بنا لیں تو بس جی پھر ہمارا اور کام ہی گیا ہے ادھر آڈر ملتا ہے ادھر یہ ککشو کھڑے ہو جاتی ہیں کھانا بنانے کے لیے تو میں نے جی پہلے چنے بوائل کی اور آج میں نے نئے والے چاول لے کے آئی تھی یہ بنیں تو مزیدار تھے لیکن نہ مجھے ان کی لوگ اچھی نہیں لگی اچھا یہ چاول بنانے کے بعد جو برتنوں کا کھلا رہا ہوتا ہے نا دل کرتا ہے سارے اٹھا کے باہر گلی میں واز لا کے بھیجتے ہیں کس کس نے خریدنی ہے صبح بھی اتنے برتن تو جو میں نے دھوئے اور دوپہر دوپہر بھی ساڑے دس بجے دوپہر ہو گئی ہماری تو اس کے بعد پھر اتنے سارے برتن جمع ہو گئے میں تو تھک گئی اچھا ہو گئی انہیں چھنا ہے ہشکتہ ہماری برنبین ک انچی بھی رہا ہلا ہے چھوٹی جنال کٹنگ کٹنگ وازتہ موز موسیقی موسیقی کھائیں گناہ اور جہاں پر اب بھی ترپیل اتار رہے تھے کہ گرمیوں میں تو اس نے بہت ساتھ دیا لیکن سردیوں میں اس کی وجہ سے دھوپ بہت کام آتی تھی سہن میں اور ساتھ میں درخت کی وجہ سے بھی درخت کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ ہمسائیوں کا تھا اور ترپیل تو ہماری اپنے حصے میں تھی وہ تو ہم نے تار لی اور اس کے بعد سہن ایک دم کھلا کھلا اور بہت روشندہ لگنے لگا لگتا ہے ہم کسی اور کے گھر میں آگئے ہوں عادت نہیں تھی نا ہیتینہ رہ سے کی اچھا اس کے بعد جی رات ہو گئی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور بس جی جانتے میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے اگر آپ کا پسند آئے گی پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ سہن دیکھیں میرے بچے بھی بڑے حیران ہو رہے تھے اتنی روشنی سہن میں کہاں سے آگی مین گیا ایک تو بلب بھی نہیں جل روشنی اتنی کہاں سے خدا حافظ